میرے کوہستان تجھے چھوڑ کے جاؤں کہا تیری چٹانوں میں ہے میرے آب و وجد کی خاک روزِ ازل سے ہے تو منزلِ شاہیوں چرخ لالا و گل سے تہی نغمہِ بلبل سے پاک تیرے خمو پیچ میں میرے بہشتِ بری خاک تیری انبرین آب تیرا تابناک باز نہ ہوگا کبھی بندہِ کبوکو ہمام حفظِ بدن کے لیے روح کو کر دوں ہلاک اے میرے فقرِ غیور فیصلہ تیرا ہے کیا خلطِ انگریس یا پیراہنِ چاک چاک مہراب گل افغان کے افکار مہراب گل ایک اغوانی پتھان کا نام ہے یہ نوول اور افسانے کے کرداروں کی طرح ایک فرضی کردار کا نام ہے جس کے ذریعے علام اغبال نے پتھانوں اغوانوں کی خودی بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ علام اغبال کا خیال تھا کہ اگر سرحب کے غیور افغان اپنی خودی خود آگئی کو پہچان کر اٹھ کھڑے ہوں تو برے سغیر کو غیروں سے آزاد کرانا آسان ہوگا اسی انوان کے تحت علام اغبال نے یہ نظم لکھی دی اے میرے سامنے پھیلے ہوئے پہاڑوں کے سلسلے میں تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا کیونکہ تُو میرا ہی نہیں میرے باپ دادا کا بھی مولد پیدا ہونے کی جگہ اور وطن رہنے کی جگہ ہے اور میرے باپ دادا کی مٹی کا تُو امی ہے یعنی ان کے جسم تیری مٹی میں دفن ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اے میرے پہاڑی سلسلے تُو شہبازوں اور چرغوں کا وطن رہا ہے اور تیری فضا لالا اور گلاب کے پھولوں سے خالی اور بلبل کے نقموں سے پاک رہی ہے مراد یہ ہے کہ تیری فضا میں نرم و نازک لوگ نہیں بہادر اور مضبوط لوگ پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ جو خود کسی کا شکار نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کا شکار کرتے ہیں جو آزادی کے دلدادا ہوتے ہیں اور غنامی سے بیزار اے میرے پہاڑوں کے سلسلے تیری تیری ترچے اور بل کھاتی ہوئی راہوں کو میں اپنی آلہ جنت سمجھتا ہوں تیری مٹی میرے لیے امبر کی مانن خوشبودار ہے اور تیرا پانی میرے لیے چمکیلہ ہے محراب گن نے اپنے پہاڑی سلسلے میں رہنے والے لوگوں کو بعض سے تشبیح دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شاہی کی طرح ہیں دوسروں کا شکار کرنے والے ہیں اور تیتر اور کبوتر کی طرح نہیں جو بعض کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے غیرت مند لوگ جو شاہی کی طرح خود کبوتروں اور تیتروں کا شکار کرتے ہیں کلام اقبال پڑھنے سے پدہ چلتا ہے کہ فقر دو قسم کا ہے ایک فقر تنگ دستی اور اس کی وجہ سے گدہگری کا نام ہے اور دوسرا فقر وہ ہوتا ہے جو بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہر کوئی اس کا محتاج ہوتا ہے اب اقبال اپنے اس فقر سے محراب گل اقوان پوچھتے ہیں کہ تجھے بے اتیاج فقر قبول ہے یا حاکم کی خدمت کر کے اسے قیمتی لباس پہننا پسند ہے فقر بے اتیاج میں بوریہ فقر اور پھٹا ہوا لباس تو ضرور ہوگا لیکن دل ہر چیز سے بے نیاز ہوگا اب تو ہی بتا کہ تجھے غلامی پسند کر کے قیمتی لباس چاہیے یا پھر ازاد ہو کے بوریہ فقیری اور لباس فقیری پسند ہے علام اقبال یقینی طور پہ پھٹے پرانے لباس کو غلامی کی چمکتی ہوئی خلط سے کپڑوں سے بہت آل اور باوقار سمجھتے ہیں اور انہیں وہ پوشاک کبھی بھی قبول نہیں جس سے انسان غلام ہو جائے محراب گل ایک کردار جیسے فرض کیا گیا ہے افکار کہتے ہیں خیالات کو کوہستان پہاڑوں کی جگہ آبا و وشد باپ دادا خاک کہتے ہیں مٹی کو روز ازل سے پہلے روز سے منزل کہتے ہیں ٹھکانا شاہی کہتے ہیں شکاری پرندہ چرخ کہتے ہیں باس کی طرح کا ایک شکاری پرندہ لالا و گل سرخ پھول تہی کہتے ہیں خالی کو نقمہ بلبل بلبل کی چہکار خمو پیج الٹے سیدھے بلدار راستے بہشت بری آسمان بہشت انبرین خوشبودار انبر کی خوشبو والی آپ کہتے ہیں پانی کو تابناک چمکتا ہوا باز ایک شکاری پرندہ بندہ یعنی غلام یہاں پہ کبک چکور ہمام کہتے ہیں کبوتر حفظِ بدن بدن کی حفاظت فقرِ غیور غیرت مندرویش خلط کہتے ہیں آلہ قسم کا لباس پیرہن چاک چاک جگہ جگہ سے پھٹا ہوا شکریہ